کل پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا پوری نیشنل لیڈرشپ یہاں پر آئی تھی پورے اس اپوزشن کے نیرٹیو میں کراچی کہاں تھا لوگوں نے لسانی بات تو کی یہاں پر ان بڑے بڑے رہنماؤں نے صوبے کے تقسیم اور ادم تقسیم کے حوالے سے تو لمبی لمبی تقریریں کی لیکن ان کے موں سے کراچی کے حق کے لیے ایک جملہ بھی نہیں نکلا جو قابل شرم بات ہے کوئی بھی لیڈر ہو جنہوں نے اس طرح کی گفتگو وہاں پر کی ہے اور ایک صاحب تو اپنی پرانی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بیشنا شروع ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ اب یہ کوئی وہی پشلی دائیاں چل رہی ہیں جس میں جو ہے لسانی حقائیوں کے اندر لوگوں کو تقسیم در تقسیم کیا جاتا رہے اور انہوں نے تو اس جوش میں آ کر قومی زبان کی توہین کر دی دیکھیں ہم اس موقع پر یہ بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ زبانیں ساری قابل احترام ہوتی ہیں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ زبانیں بھی اور علاقائی طور پر جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ بھی چاہے وہ بولی کی حیثیت رکھتی ہوں یا باقاعدہ زبان کی حیثیت جس کا رسم الخط ہو اور تحریر ہو ان سب کی اپنی ایک حیثیت ہے ان سب کو اہمیت دینی چاہیے بلکہ یہ سوال تو ان سب لوگوں سے بنتا ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جنہوں نے کہا کہ پشتو اور براوی اور بلوچی اور پنجابی اور سندھی ان سے پوچھا جائے کہ ان لوگوں نے جہاں جہاں یہ گورنر یہ اور ان کے بھائی بنتے ہیں اور ان کے چچا اور تایا اور بھائی اور بہن اور بچے بنتے ہیں انہوں نے کتنا براوی کو فروغ دیا کتنا بلوچی کو فروغ دیا کتنا پشتون زبان کو جو ہے پشتو زبان کو انہوں نے فروغ دیا تو پتہ چلا ان ساری زبانوں کو اس محصر طبقے نے جو برسر اقدار ہوتا ہے برباد کیا ہے اور پھر اردو کیا کوئی ایسی زبان ہے جس کی آپ توہین کریں کہ یہ تو کوئی زبان نہیں ہے تو ہماری زبان نہیں ہے کیوں زبان نہیں ہے آپ کی پورے برے صغیر کے لوگوں کو منظم کرنے مجتمع کرنے اور رابطہ کرنے اور ان کو ایک تحریک میں ڈھالنے میں اسی اردو نے کردارہ کیا تھا یہ اردو ہے جس نے ہماری پوری تہذیب ہماری روایات ہماری اقدار کو اپنے علم عدب شیر اور سب چیزوں کے اندر ڈھال دیا تھا اور اس نے ہماری سماج کے اوپر اثرات کو مرتب کیا تھا جس نے ہماری اقدار کا تحفظ کیا ہے یہ اردو ہے جس میں اگر آپ دینی اعتبار سے دیکھیں دنیا کی کسی زبان میں کسی مذہب کی اتنی بڑے پیمانے کے اوپر خدمت نہیں ہوئی ہے جتنے مختصر عرصے میں اس اردو زبان میں ہوئی ہے آپ پوری اپنی تفسیر کی روایت کو دیکھیں آپ حدیث کے علم کو دیکھیں آپ جتنے علوم ہیں جو فارسی اور عربی میں تھے جس بڑے پیمانے پر منتقل ہوئے بلکہ علوم جنریٹ ہوئے اس میں پھر تخلیق پائے یہ اردو زبان ہے جس نے ایک کام کیا ہے اور یہاں بیٹھ کر کوئی پاکستان کے فریمبرک میں رہتا ہوا لسانیت کے بیج بونے کی دوبارہ کوشش کریں اور کہے کہ اردو کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہی ماری زبان تو اس پر اسے معذرت بھی کرنی چاہیے اور ان سارے لوگوں کو معذرت کرنی چاہیے جو قومی رہنماؤں کی صورت میں کلیان پی ڈی ایم میں موجود تھے میں مولانا فضل الرحمن صاحب سے درخواست کرتا ہوں ان کی صدارت میں یہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا تھا مجھے تو یقین تھا کہ وہ وہاں پر اس کی وضاعت کرتے ورنہ کم از کم ان کو ایک علیدہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے اس لیے کہ جن علماء دیوبند کی وہ بات کرتے ہیں دیوبند کہاں واقع ہیں وہاں پر فارسی اور عربی کے علوم کے ساتھ اردو ہے جہاں تعلیم دی جاتی ہے اسی طرح ہمارے اور دیگر ادارے ہیں تو مولانا فضل الرحمن صاحب کی بحث یہ صدر کے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو یہی پر روک دیں تاکہ لوگ مزید جو ہے منافرت نہ پھیلا سکیں